جی اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس اس محمد نوی جعفر جی سٹوڈنٹس ہماری جو لیکچر سیریز چل رہی ہے اس کے اندر آج کل ہم ڈسکس کر رہے ہیں سیکنس سیکنس کی اوپر تو آج ہم جو بات کریں گے وہ ہماری ڈسکشن ہوگی جو میٹرک سیکنس کے اوپر لازٹ لیکچرز میں ہم نے دیکھا کہ ارثمیٹک سیکنس ارثمیٹک مینز اور اس سے ریلیٹڈ کچھ ڈیفرنٹ ٹریکس کی بات کی میں نے تو آج ہم بات کریں گے جو ہے جو میٹرک سیکنس کے اوپر سٹوڈنٹس اس طرح جو میٹرک پروگریشن جس طرح میں نے لازٹ آپ کو ارثمیٹک کے بارے میں بتایا کہ ایک ایسا پروگریشن ایک ایسا سیک جس میں ہر دو ٹرمز کے درمیان سیم گیپ ہوتا ہے اسی طرح جو میٹرک وہ ہوتا ہے جس میں ہر دو ٹرمز کے درمیان سیم ریشو ہوتی ہے یعنی کہ اب یہ سیچویشن ہے کہ اگر آپ کے پاس اے ون اے ٹو اے تھری آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ارثمیٹک ہے یا سوری جو میٹرک ہے یا نہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایف اے ٹو آور اے ون اے تھری آور اے ٹو اے فور آور اے تھری اب تو سو آن اے 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 مائنس ون یہ آپ کے پاس سیم آجائے کوئی ایک نمبر then you can say that that is geometric progression so یہاں آر جو ہمارے پاس ہے اے 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 مائنس ون یہ ہمارے پاس common ratio کہلاتا ہے common ratio اور students یہ common ratio ہے یہاں پہ اس کو represent کیا جاتا ہے R سے مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہے 2, 4, 8, 16 up to so on یہ ایک سیکنس مظر آ رہا ہے تو اس میں آپ دیکھیں 4 over 2 یہ آپ کے پاس 2 بنتا ہے 8 over 4 یہ آپ کے پاس 2 بنتا ہے 16 over 8 یہ آپ کے پاس 2 بنتا ہے یہ سیکنس کیا ہے geometric sequence یا geometric progression ہے اس طرح یہ geometric progression کی بات ہوگی اس کی nth term پہ اگر ہم students بات کریں کہ nth term geometric کی کیا ہوتی ہے nth term of GP is an is equal to a1 r raised to power n minus 1 اس میں آپ کیا کرتے ہیں اس کو add کرتے ہیں n minus 1 into d کو یہاں r raised to power n minus 1 کو آپ نے multiply کرنا ہے یہ اس کا nth term ہے یہاں پہ nth term اور یہاں پہ students جو a1 ہے یہ first term ہے r ہمارے پاس کیا ہے common ratio ہے اور یہ جو یہ آ جاتا ہے n یہ ہمارے پاس ہے number of terms کو represent کرتے ہیں تو اس طرح یہ آپ کے پاس nth term کا formula بن گیا an is equal to a1 r raised to power n minus 1 so an nth term a1 first term r common ratio and n shows that the number of terms so اس طرح سے یہ nth term کو represent کرتے ہیں اب اس میں students اگر آپ سے کچھ discussions میں کروں تو if a is the first term and r is the common ratio of the finite gp consisting of m terms then the nth term from the end is given by this okay the nth term from the end of the gp with the last term l as the common ratio r is this 1 over r raised to power n minus 1 okay students اب میں جس طرح آپ کو last آپ کو بتایا کہ اگر تین terms آپ نے arithmetic کی suppose کرنی ہو previous lecture کے اندر تو کس طرح سے supposition کرتے ہیں اب میں بات کرتا ہوں کہ اگر آپ نے odd number of terms ap میں gp میں consider کرنی ہو تو آپ کس طرح سے اس کی supposition کرتے ہیں so students gp میں جب آپ number of terms کو suppose کرتے ہیں geometric progression کے اندر تو odd number of terms آپ لیتے ہیں odd number of terms odd number of terms odd number of terms آپ نے suppose کرنی ہوتی ہیں وہ اس کے درمیان میں بالکل اسی کی طرح a اس side پہ ar اور اس side پہ a over r تو یہ آپ کے پاس geometric میں تین terms اگر 5 کرنی ہے a ar اور یہ a over r تو ہو گیا اس کے بعد ادھر ar square کر دیں اور ادھر a over r square کر دیں تو ان میں آپ چیک کر لیجئے کہ آپ کا common ratio سیم رہتا ہے تو اس طرح سے آپ 5 number of terms کو suppose کر لیتے ہیں اسی طرح students اگر آپ نے even number of terms suppose کرنی ہے so even number of terms کے لیے number of terms کے لیے same وہی thinking وہی theme ہے جو پہلے ہم use کرتے ہیں ادھر اگر ہمارے پاس ar ہے تو ادھر a over sorry one over ar a over r a over r ادھر اگر ہمارے پاس ar cube ہے تو ادھر a over r cube ہے اس طرح ہم آگے چلتے جائیں گے اور ہمارے پاس number of terms داتی جائیں گی even کی situation کے اندر three numbers اگر آپ کے پاس gp میں ہیں تو وہ students آپ کے پاس اس صورت میں ہو سکتے ہیں یہ geometric mean کی definition بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس a b c r in gp ہیں تین numbers ہیں اور وہ geometric progression میں ہیں تو وہ صرف ایک صورت میں ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ کا b over a c over b کے equal آجائے implies اگر آپ کا b square a c کے equal آجائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر درمیان والی term کا square first اور third کے product کے equal آجائے تو آپ کہیں گے کہ وہ تینوں numbers geometric progression میں ہیں سکتے ہیں اس کے بعد geometric series کیا ہوتی ہے وہی sequence کا sum series کو represent کرتا ہے تو geometric series کے sum کے اوپر بات کرتے ہیں کہ sum کا کیا formula ہے جی geometric series اور پھر اس کا sum کیا ہے sum of geometric series sum of geometric series یا geometric progression sum of geometric progression actually sum کریں گے تو وہ series بن جائے گی جی students اگر تو n terms ہیں آپ کے پاس یعنی کہ terms limited ہیں تو sn کا formula بنے گا وہ بنے گا a1 into 1 minus r raised to power n over 1 minus r اگر آپ کا positive common ratio less than 1 ہے یعنی کہ sequence بن رہا ہے اگر اس میں آپ کا positive common ratio 1 سے چھوٹا آجائے تو آپ کا sum کا یہ formula بنے گا students اگر sn a1 r raised to power n minus 1 over r minus 1 بنے گا اگر اس کا positive common ratio greater than 1 آجائے یہ دونوں صورتے ہیں کہ جب آپ کے پاس finite number of terms ہیں تو یہ دونوں آپ کے پاس situations بن جاتی ہیں اگر آپ کے پاس infinite number of terms ہیں infinite number of terms تو ایسی situation میں s infinity sum of infinite terms that is equal to 1 a1 over 1 minus r first term over 1 minus common ratio اس situation میں students آپ کا positive common ratio ہے وہ ہمیشہ less than 1 ہونا چاہیے یعنی کہ وہ converge کرنا چاہیے اب اس کے اوپر بھی ایک پوری سٹوری ہے کہ r less than 1 پہ یہ result بنتا ہے وہ اوپر situation ہے تو جب common ratio less than 1 ہوتا ہے تو جس طرح اس کے اوپر power آتی جاتی ہے تو وہ decrease ہوتا جاتا ہے اور جب converge کب کرتا ہے تو student sequence آپ کا کوئی بھی ہے وہ convergent ہوتا ہے اگر s infinity یعنی کہ جو sum ہے اس کا finite number آجائے اور وہ کب آئے گا converge کرنے کی اگر positive common ratio less than 1 آئے صرف تب converge کرے گا کیونکہ اگر positive common ratio greater than 1 آگیا تو greater than 1 آنے کی صورت میں تو power کے بڑھنے سے number بڑھتا جائے گا اور جیسے جیسے number increase کرتا جائے گا answer بڑھتا جائے گا لیکن اگر آپ کا number common ratio less than 1 ہوا تو جیسے power increase ہوگی answer کم ہوتا جائے گا تو کم answer کو accumulate کرنا sum کرنا obviously possible ہے جو answer infinity کی طرف approach کر جائے وہ possible نہیں ہے اس لیے آپ کا answer converge کرے اگر common ratio less than 1 ہو اور diverge کرے گا اگر آپ کا common ratio greater than 1 ہو یا equal to 1 بھی ہو equal 1 بھی ہو طرح میں لاز آپ کو بتائے ٹرکز arithmetic لیکچر کے اندر کہ اگر کوئی ایک نمبر لے کے میں اس sequence میں پلس کرتا ہوں تو وہ AP رہتا ہے تو اسی طرح یہاں پہ جی پی بارے میں چیک کریں گے کہ اگر کوئی نمبر اس sequence میں ایڈ ہو تو جو جو بنے گا یا نہیں بنے گا سو سٹوڈنٹ یہ بات دیکھئے گا کہ اگر آپ کے پاس let A1 A2 A3 up to An یہ ایک geometric progression ہم نے ایک نمبر case کیا تو اس کے نمبر کو ہم کیا کرتے ہیں ملٹیپلائی کرتے ہیں اس سو سٹوڈنٹ A1 ملٹیپلیکیشن پہلا case نمبر 1 ملٹیپلیکیشن تو ملٹیپلیکیشن کی صورت میں کیا ہوگا A1 K A2 K A3 K An K is also geometric progression تو کسی بھی geometric progression کو سیم نمبر سے ملٹیپلائی کر دینے سے اس پہ کوئی فیکٹ نہیں ہوتا وہ still geometric ہی رہتی ہے اسی طرح سٹوڈنٹ اگر آپ اس نمبر سے divide کر دیتے ہیں دیوئین کا case تو دیوئین کے case میں کیا ہے A1 over K A2 over K A3 over K u to so an over K is also geometric progression تو یہ بھی geometric progression ہوگی اس میں addition اور subtraction جو ہے فال کرے گی اگر کسی نمبر کوا add کر دیتے ہیں تو وہ geometric نہیں رہے گی اگر کسی number کو subtract کر دیتے ہیں تو وہ geometric نہیں رہے گی اسی طرح ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں اگر students ہم کیا کریں reciprocal sequence بنائیں یعنی کہ sequence کا جو reciprocal یہ آپ کی book میں questions بھی ہیں اگر میں اسی sequence کا 1 over a1, 1 over a2, 1 over a3 بنا دوں تو یاد رکھیں reciprocal of and geometric is also geometric کسی بھی geometric کا جو reciprocal لیں گے وہ بھی geometric sequence ہوگا is also geometric progression اس کے پاس students اس کا exponent کا case لیتے ہیں exponent اب exponent کے case میں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں اس a1 کی power k کر دوں a2 کی power k کر دوں a3 کی power k کر دوں up to so on an کی power k کر دوں یعنی کہ کسی geometric کے اوپر میں powers کو apply کرنا شروع کر دوں تو students یاد رکھیں is also geometric progression وہ بھی آپ کے پاس کیا بن جائے گا geometric progression کو represent کرے گا اس کے پاس students ہم next move کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں دو geometric progressions کا آپس میں relation جیسے میں نے arithmetic میں بھی یہ بات بتائی تو اگر دو geometric progressions ہوں گے تو کیا situations بنے گی let's say that میں نے پہلا کہا a1, a2, a3 up to an is geometric اور دوسرا ہم لے لیتے ہیں b1, b2, b3 up to bn is geometric progression so اس میں جو پہلا کیس ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کی product کا so students یاد رکھیں دو geometric کی جو product ہے product یعنی کہ multiplication a1, b1, a2, b2, a3, b3 a1, bn is also geometric progression تو اگر آپ دو geometric sequence کو multiply کرتے ہیں تو جو آپ کے پاس result بنتا ہے وہ بھی geometric بن جاتا ہے اس کے پاس students اگر ہم divide کرتے ہیں تو a1, devian کا case ہے devian, a1 over b1 a2 over b2 a3 over b3 up to an over bn is also geometric progression اگر آپ دو geometric sequence کے corresponding terms کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس سے جو sequence بنتا ہے وہ بھی geometric sequence بنتا ہے جی students اس کے بعد دیکھتے ہیں plus minus کی بات ہے تو وہ obviously اس میں exist کر رہی ہے اس میں exist کر رہی ہے addition اور subtraction addition, subtraction تو a1 plus minus b1 a2 plus minus b2 up to an plus minus bn may not be may not be geometric progression اس میں یاد رکھیں ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی سو یہ geometric progression ہو بھی سکتی ہے اور نہیں ہو سکتی اس طرح یہ بات آپ ذہن میں رکھئے گا جی students اس کے بعد جیسے میں نے last آپ کو بات بتائی تھی previous arithmetic پہلے لیکچر کے اندر کے first term کو last term میں add کریں second کو second last میں third کو third last میں تو آپ کے پاس result بنتا ہے وہ ہمیشہ same آتا ہے same geometric situation ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 وہ ایک سیکونس ہے میں اس کو ذرا ہی ریز کر دوں اگر آپ کے پاس ایک geometric سیکونس ہے جی let a1 a2 a3 up to an is geometric progression then remember that a1 an a2 an minus 1 a3 an minus 2 up to so on تو یہ آپ کے پاس جو terms ہیں وہ answer same دیں گی مثال کے طور پہ آپ کوئی ایک آدھ لے لیں sequence جیسے میں بات کرتا ہوں 1 2 4 8 اور 16 یہ ہم بات کر لیتے ہیں اس پہ اب students ایک term اور اگر میں suppose کر لیتا ہوں ایک کم لے لیتے ہیں 32 یہ آگیا تو جی یہ اگر میں first کو 32 سے multiply کروں کیونکہ میں نے کہا first کو last سے multiply کریں گے تو وہ equal آئے گا second کو second last سے تو چیک کریں ذرا 2 into 16 چیک کریں ذرا 4 into 8 تو students یہ third اور یہ third last تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ result same رہتے ہیں یہ tricks ہیں جو میں خاص طور پہ آپ کے لئے کٹھے کر کے لاتا ہوں دیکھتا ہوں پڑھتا ہوں سوچتا ہوں تو یہ آپ لوگوں میں تک پہنچاتا ہوں جی جو کہ اگر آپ کے پاس ایک term ہے ایک sequence ہے ایک a1 اور اس کی جو پاور ہے میرے پاس a x1 a x2 a x3 up to so on a xn is in geometric progression یہ پاور کے اندر ایک آپ کے پاس sequence ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ جو پاور کے اندر sequence ہے یہ geometric ہے تو remember that students یہ sequence geometric ہوگا تو then جو اس کی پاور کا sequence بنے گا x1, x2, x3 up to xn is an arithmetic progression تو جو اس کی پاور کا sequence بنے گا وہ arithmetic sequence بن جائے گا یعنی کہ یہ آپ کے پاس ایک sequence ہے powers میں exponents ہیں اس کے اوپر تو جو exponents کا میں ایک sequence بناؤں گا وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے پاس کونسا sequence بنے گا arithmetic sequence بنے گا so students آخری اور انتہائی important بات اس lecture کی جو کہ انشاءاللہ بلی different ہوگی آپ لوگوں کے لیے if the number of terms is odd then the product of terms is equals to very important product of terms کے اوپر ہے product of terms product of terms کے اندر کے اندر students یہ ہے کچھ if the number of terms is odd if the number of terms are odd agar number of terms ہمارے پاس odd ہو جائیں if the number of terms odd then the product of terms then the product of terms product of terms is equals to then the product of terms is equals to middle term raised to power number of terms middle term term raised to power number of terms جی تو students یہ کیا ٹرک آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ یہ چیز فائن کر سکتے ہیں ذرا غور کیجئے گا میں کہہ رہا ہوں کہ if the number of terms are odd جیسے کہ میں لے لیتا ہوں one اس کے بعد two four اور پھر eight اور sixteen one two three four اور five number of terms میں نے odd رکھ لیے اس میں میرے پاس جو middle term بن رہی ہے middle term وہ students میرے پاس ہے four اور number of terms جو میرے پاس بن رہی ہیں وہ بن رہی ہیں five so اس کا جو پروسس ہوگا اس کے آنسر کا وہ کیا ہوگا کہ middle term raised to power number of terms تو middle term ہے four اور number of terms ہے five so four raised to power five کو جب ہم calculate کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا four raised to power five i think so 1032 یعنی کہ یہ two raised to power actually 10 ہو جائے گا two raised to power 10 کی جو بات ہم کرتے ہیں 56 تو i think think so 1032 یہ در آپ calculation کر لی جائے گا two raised to four raised to power five so four raised to power five کو جب ہم calculate کرتے ہیں four raised to power five ten twenty four جی ten twenty four so students یہ ہے اب ذرا آپ ویسے اس کا sum اگر find کرتے ہیں تو sum find کر کے ذرا چیک کریں کہ اس کا آنسر کتنا بنتا ہے کیونکہ ہمیں sum کا formula بھی آتا ہے جو میں نے آپ کو previously بتایا تو وہ students تھا کہ a1 میرے پاس 1 ہے common ratio میرے پاس کتنا ہے 2 so s 5 1 into 1 minus common ratio 2 ہے تو 2 minus 2 raised to power کیا تھا n 2 raised to power 5 minus 1 اور یہ students آگیا میرے پاس 2 2 minus 1 جی تو یہ 4 divided by 2 ٹھیک ہو گیا اب اس میں ذرا آپ چیک کریں کیا result بن رہا ہے تو s 5 یہ 1 2 4 8 اور 16 تو اس میں ہمارے پاس جو result بنا اس کے سم کا formula ہوتا ہے sn is equal to a1 r raised to power n minus 1 over r minus 1 so a1 ہمارے پاس 1 ہے r 2 2 raised to power 5 minus 1 over 2 minus 1 so یہ جائے 2 raised to power 5 that is 32 minus 1 over 1 so that is 31 یہ آگیا کچھ جی تو اس کے بعد جو 2 trick ہے اس پہ ہم آتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس number of terms odd یہ تو میں نے بتایا number of terms odd number of terms even ہو تو so students اگر if number of terms if number of terms are even if number of terms are even یہ انتہائی golden formula ہیں جو آپ کو پہلے شاید اس کے بارے میں اتنا idea نہیں ہوگا if number of terms terms are even ایسی صورت میں آپ کا sum ہوگا if the number of terms are even then the product of terms then the product of terms then the product of terms that will be equal to and the product of terms ہوں گی geometric mean geometric mean of middle terms raised to power number of terms low by students انتہائی important tricks ہیں یہ جو میں آپ کو بتائے کہ اس situation میں product of terms کیا ہوگی اور last جو میں نے آپ کو بتائی اس situation میں product of terms کیا ہوگی تو یہ آپ کے پاس different product of terms کے concepts تھے ان کو آپ ضرور دیکھتے رہیں زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر اسی پروگرام حافظ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تب